اسلام علیکم جائیز آپ کو خوشحال رہیے آج ہے لیور ڈی آج ہے مجدوروں کا خاص دن سب مجدوروں کا سلام ہوں آپ سب کے لئے ہماری دعائیں ہیں آج کا موسم بہت بہت پیارا ہے بادل آئے ہیں بارش کا موسم ہوگا ہے ٹھلنا ٹھڑا موسم ہے گرمیوں میں ٹھلنا ٹھڑا موسم بہت اچھا لگتا ہے ہمارے پیچھے آڑو کا درخت ہے اور ہمارے سارے فروٹس پک چکے ہیں آئی ہوب آپ سب بھی ہمیشہ خوش رہیے چلیں آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایسے آپ سب آئی اپکے ٹھیک تھاک ہوں گی تو یہاں پہ میں کر رہی تھی کلیننگ یہ میرا ڈرائنگ روم ہے ہم نے پہلے جو کارپٹ بچھایا تو نکال لیا کیونکہ سمرز آگئے ہیں تو بس یہ جو سینٹر پیس ہوتا ہے یہ بچھا کے باقی دوسرا کارپٹ نکال دی ہے کلیننگ میں آسانی ہو جاتی ہے پھر میں نے پورے گھر کو کلین کر لیا بیٹ رومز وغیرہ سارا کچھ کلین ہو گیا سفائی ہو گیا جھڑ پوچھا ہو گیا بٹن وغیرہ ہو گیا تو ایمن بہت تنگ کری تھی تو میں نے وریشہ کو بھیج دیا میں نے کہا اس کو پارک لے جاؤ تاکہ پھر میں کوکنگ کر سکوں تو بچے اب آگئے ہیں پارک زین وریشہ اور ایمن آئے تھے پارک فاطمہ گھر پہ ہی تھی میرے ساتھ اور آج کا موسم تو اتنا اچھا ہوا ہے بادل آئے میں بارش ہونے والی تھی یہ لوگ پارک میں ہی تھے جب بارش ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں بچے کتنے خوش ہوتے ہیں آؤٹنگ بچوں کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے ایمن بھی آؤٹنگ سے اتنا خوش ہوتی ہے وہ جب بھی تنگ کرے روئے تو پھر اسے میں باہر پارک میں بھیج دیتی ہوں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے خوش ہو گئی ہے اس طرح سے بچوں کے لئے آؤٹنگ اور کھیلنا کو اتنا بہت ضروری ہے آج کل کے بچے تو ایسی ہر وقت موبائل پہ ہی پڑے رہتے ہیں تو ان کی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز تو بلکل ختم ہو گئی ہیں تو بریشہ ماشاءاللہ سے بڑی ہے اس کو سنبھال لیتی ہے کھلا لیتی ہے تو میں پھر اپنا کام کر لیتی ہوں آرام سے یہ لوگ پارک میں آئے تھے اتنے بچے تو نہیں تھے بس یہ لوگ ہی کھیلے تھے اور آپ دیکھو اتنے بادل آئے میں اور اتنا پیارا موسم تھا وہاں تھنڈی ہوا تھی تو میں کوکنگ کری تھی پلاوگ منا رہی تھی بچوں کی فرمائش پہ تو میں نے ایک بڑا پیاس لے لیا اس کو آئیل میں ڈال دیا ساتھی ہے سابت گرم مسالہ ڈال دیا اب میں دو جوے لیسن کے اور ادرا کا چھوٹا سٹھ اکرائن کو اس طرح سے کر لوں گی گریٹر پہ اور ساتھی پھر تین چار پیاس چھوٹے چھوٹے لے لیے تھے ساری ٹاماتر اور ان کو اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے ساتھ ساتھ پیاس براؤن ہو رہے ہیں تو یہ پیاس براؤن ہو گئے ہیں میرے پاس ساری مرچے ختم ہو گی تھی نہیں تو مرچے ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں پیاس کے بہت اچھی خوشبو آتی ہے میں نے اردرک لیسن ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ آدھا کلو سے تین پاو تک چکن ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم اچھے اچھا سا بہت اچھا سا بھون لوں گی تاکہ مطلب اس کا کچھا پن وغیرہ اور اس کی جسمان لاتیوں ختم ہو جائے ساتھ ہی پھر میں اس میں آلو بھی ایڈ کروں گی آلو بھی بچوں کو پلاو میں بہت اچھے لگتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں اچھا سا مکس دے دوں گی اور ساتھ پھر جب مسالہ بن رہے تو میں جو ہیں چاول ان کو اچھے سا واش کر کے اور بھیگنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرا مسالہ تیار ہو رہے اب اس میں میں مسالہ ڈالنگ کٹی لال میر شہل دی ہو گئی ساتھ ان سابو دھنیاں پیسا ہوا اور یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مسالہ اچھا تیار ہو تو چاہے سالہ نہ ہو پلاو کچھ بھی ہو جب تک مسالہ اچھے سے بھنا ہوا نہیں ہوگا تب تک یہ بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا اب اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا تھا کہ آلو بھی اچھے سے گل جائے چکن بھی گل جائے اور میڈیم فلیم کر دیا تھا تو یہ پانی اولمس ڈائی ہونے والا ہے اور آلو اگر ابھی گل گیا تھے اور پھر اس میں میں ہزپر زائی کا نمک میں اس میں ٹو ٹیسپون ای تنگ میں نے نمک ڈالا ہے ایک کپ میں ایک نمک میں ایک کپ میں ایک چمچ نمک اٹ کرتی ہوں تو تین کپتے تھے تین ٹیسپون دو ٹیسپون اب اس میں میں چاولوں کے مطابق پانی اٹ کر دوں گی تین کپ چاول تھے دو چھے کپ پانی اٹ کرنے اور جب پانی میں بائل آئے تو پھر چاول اٹ کر دینا ہے اور چاولوں کا پانی ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دم پہ لگا دینا ہے پھر میں چیک کری تھی کہ چاول گلے کے نہیں اب اس کو میں اچھا سا مکس دے دوں گی اور میرا پلاو پلاو میرا ریڈی ہوگی آئی آپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینک یو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ